اپنی موجودہ ہیومن ایکسنس اپنی موجودہ ہیومینٹی سے بننے والی ایک ایسی وحدت کے منفر ہو جائیں جس وحدت کی تکمیل مرد اور عورت مل کے کرتے ہیں تو وہ اب اس کو اگر توڑا گیا اور اس کو توڑنے میں جزوی کامیابیاں حاصل بھی کر لی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر انسان نہیں رہ جائے گا مرد عورت تو سانوی باتیں ہیں انسان نہیں رہ جائے گا اور ہمیں گویا یہ عورتیں جو ہیں یعنی فیمنسٹ اسفیری میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہونے کا ایک ایسا منحج ایک ایسا نظام بنانا چاہتی ہیں جس نظام میں انہیں دوسرے کی ضرورت نہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ ان کے لیے ایک کمزور سی رکاوٹ بن کے رہ جائے جس کو یہ جب چاہیں توڑ پوڑ کر الگ کر دیں تو اس کے اب بہت سارے سیاسی سماجی مطلب اجتماعی زندگی اور انفرادی نفسیات کے ہر ہر جز میں فیمنزم نے اثر ڈالا ہے اور پہلی مرتبہ دنیا کو یہ احساس ہوا ہے کہ انسانیت خطرے میں ہے انسانیت وہ سیاسی معنوں میں نہیں سماجی معنوں میں نہیں مطلب انسان ہونا وجود کی ہیومن منیفیسٹیشنز یہ خطرے میں ہیں اور اس خطرے کو پیدا کرنے اور اسے بڑھانے میں سب سے بڑا کردار فیمنزم کا ہے تو ان کی تیوریز ان کی باتیں ان کے دلائل بہت ہی پیچیدہ ہیں اور مطلب ایسے ہیں کہ وہ جو فلسفے میں ٹرینڈ آدمی ہو اس کو بھی غور سے پڑنا پڑتا ہے اور بار بار پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ناسمجھی میں لکھی ہوئی تحریر ہے جو سمجھ کو مخاطب نہیں کر رہی یہ تاثراتی پیچیدگیاں ہیں فیمنزم تاثراتی پیچیدگیوں کا مجموعہ ہے یہ ان کی تیوری کا کوئی بھی جز ایک کامن ہیومن لوجک پر اپنی تعمیر نہیں کرتا تو مطلب نیہلیسٹک ایپسرڈسٹ انارکسٹ یہ سارے جو دبستان ہیں فیمنزم میں وہ گھل گئے ہیں